عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والے خون کے کتنے اقسام ہیں کس اقسام کے آنے پر نماز ماف ہے اور ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں سناولہ نہوڑی آپ دیکھ رہے ہو اس این نالیج میں آپ دوستوں کو حیز مسائل کی پلیلسٹ کی اس پہلی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال ہے عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والے خون کے کتنے اقسام ہیں تو تین اقسام ہیں لگا عورت کی شرمگاہ سے ہر ماہ نکلتا ہے مہواری نمبر دو نفاس یعنی وہ خون جو عورت کو بچا جننے کے بعد چالیس دن جاری رہنے والا خون ان دونوں خون کے آنے کے بعد نماز پڑھنا ماف ہے یعنی اس کی قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات کریں روزے کی تو روزہ رکھنا منع ہے لیکن اس کی قضاء کرنی ہوگی اس کی قضاء کرنا لازم ہے ان دونوں خون کے آنے کے بعد جمعہ کرنا منع ہے یعنی ہم بستری کرنا منع ہے جسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اور لوگ آپ سے حائز کا حکم پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ وہ گندی چیز ہے تو حائز میں تم عورتوں سے علہ دارہ کرو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت مت گیا کرو پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جاؤ جس جگہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے یعنی آگے کی راہ سے یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں صاف پاک رہنے والوں سے نمبر تین استحاضہ اس کے دو اقسام ہیں نمبر ایک وہ خون جو بیماری کے سبب حیز کے عیام کے سوا دوسرے دنوں بھی آتا رہے ہیں نمبر دو وہ خون جو بچی کے بلو ہونے سے پہلے آتا ہے ان دونوں خون کے آنے پر نماز پڑھنا جائز ہے روزہ رکھنا جائز ہے پڑھ سکتی رکھ سکتی ہے اس کے علاوہ جمعہ کرنا بھی جائز ہے یعنی شعر کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے السلام علیکم پیارے دوستو اسلامی نالج کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ